اچھا یہاں پہ چلتے ہیں زوم ان کرتے ہیں صفحہ نمبر آٹھ سو تریاسی میں آٹھ سو چوراسی یہ ہے تفسیر سورة الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد حادیث یہاں سے شروع ہوتی ہیں لا ترف واسواتکم فوق صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا حدیث یہ ہے عزیزوں ابن ابی ملائکر روایت کرتے ہیں کہ قاد الخیران ایہ لکا دو اچھے آدمی جوتے قریب تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں وہ کون ہے ابابکر و عمر یہ ابو وقر عمر ہے رفعہ اسواتہما ان دونوں نے اپنے آواز بلند کی کہاں پہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کب جب اس وقت جب بنی تمیم کی وفد آئیت ہے ایک نے مشورہ دیا کہ اقرائب نے حابس جو بنی مجاشے قبلے سے ہیں اس کو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں تو دوسرے نے مشورہ دیا کسی اور کا یہ آپس میں مشورے آپس میں لڑ پڑے دوسرے آدمی کا نام نہیں معلوم جس کو وہ کہہ رہے تھے تو ابو بکر نے عمر سے کہا ما عردتہ اللہ خلافی تو جو ہے میری مخالفت کرنا چاہتا ہے قال عمر عمر نے کہا میں تیری مخالفت نہیں کرنا چاہتا فَرْتَفَعَتْ أَسْوَاتُهُمَا اے دونوں کے آواز جو ہے بلند ہو گئی اس مسئلے پر فَأَنْزَلَ اللَّهُ پَرْ اللَّهُ نَنَازِلْ كِيَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وَالِهِ یہ آیات حبت عامال نازل ہو گئی کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کا حبت عامل اس کا ثابت ہو جاتا ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر جوتے ہیں اپنی آواز قَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَالِهِ بعدہ آدھال آیا حتیٰ اصطفیمہ عمر جوتے ہیں وہ بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات نہیں سنای دیتے نہیں سناتے مگر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے تھے کہ تو کیا کہہ رہا ہے وہ کچھ اتنی دیمی آواز سے بات کرتا تھا اس کے بعد کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جزاک اللہ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَبِهِ یعنی عباباکر اپنے زبیر نے اپنے نانا عبوباکر کے متعلق یہ روایہ تو نہیں کیا تو اس میں کوئی حدیث دیکھیں جو ثابت ہے جو ثابت ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئیں اس کی مذہمت میں نازل ہوئیں اس کی مدح میں کہ وہ لوگ جو اپنی آواز دینی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایمان سے ایمان سے کا امتحان لیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے وہ آیت آپ کہہ رہے ہیں ان کے لئے نازل ہوئی وہ نہیں ہے کس منازل ہوئی ہے جو ثابت ہے بخاری میں وہی ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا اور یہ کہ آواز اتنا دیمی کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیں اور وہ پوچھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں بتا رہوں اب بتائیں اول تو اس کے شان نزول اور بھی ہیں لیکن یہی آپ اگر روایت لے لیتے ہیں چیلنج ہے شان نزول اور شان نزول اور کوئی نہیں ہے میں ایک میٹھے میری بات کمپلیٹ ہونے یہی میں نے کہا کہ یہی نے شان نزول اب تسلیم کر لیں اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آواز انچی ہوئی تو ان کی مضمت کر دی کہ آئینا ایسا مات کرنا منا تمہارے عمال ضبط ہو جائیں گے دیکھیں نا ابھی آپ نے خود پڑا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز پونچ پست ہو جاتی تھی یعنی نبی سن بھی نہیں پاتے تھے اور وہ جو اگلی آیت آپ نے پڑھی ہے جن کے ایمان تقوی اللہ نے چن لی ہے اس میں تو عزت عمر آگئے ہیں اس روایت کے مطابق کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آواز کو بلاند نہیں کیا ہے دیکھیں نا میری بات سنیں یہ جتنا بھی قرآن نازل ہو رہا ہے یہ لرننگ پروسس تھا صحابہ رسول کا یہ اس میں وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس میں وہ تنبیہ بھی آتی ہے نبی کے لیے بھی تنبیہ قرآن میں آئی ہے افوت کے سال میں آئیت ہے میں بتاہتا افوت کے سال میں آئیت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے افوت کے سال میں آتے تھے میری سننے افوت کے سال میں آتے تھے میری بات مکمل ہونے دے نا وفور تو مخترے موقعوں پر آتے تھے مخترے موقعوں پر آتے تھے آپ سن لیں اس میں جو آپ نے جو آپ نے روایت اور نزول بتایا ہے اس میں عزت عمر کی ایمان اور تقویے کے لئے چننا ثابت ہو رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عزت عمر اس آیت کے نزول کے بعد تو عواز ہی پست رکھتے تھے اور وہ اتنی پست رکھتے تھے کہ نبی سنائی بھی نہیں دیتی تھی وہ تو اتنا تقویے کے لئے انہوں نے آواز کو پست کر دیا تھا اس میں تو ان کی شان ثابت ہو رہی ہے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں اس میں تو شان ثابت ہو رہی ہے ان کی بسم اللہ پہلی بات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے اس عنایات کی شان نزول اور بھی ہیں یہ بالکل ان کی جھوٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں شان نزول ثابت کرنا یہ ہوتا ہے بھائیوں کہ آپ دکھائیں حلیث یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے اجازت دیں بھائی ساپ بات کرنے کی مجھے پتہ ہے آپ دکھائیں کہ فیلان شخص بلند آواز سے بات کرتا تھا اس آیت سے ڈرنے کی وجہ سے تو یہ واضح ہے کہ اس آیت کی شان نزول نہیں ہے شان نزول بولتا ہے سبب نزول کو وہ اس کس موقع پر نازل ہوئے ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہتے ہیں اس کے شان نزول بہت سارے ہیں یہ جھوٹ ہے مان بھی لے نا بہت سارے ہیں کم اس کم عبو بکر عمر کے بارے میں اجازت دیں عبو بکر عمر کے بارے میں شان نزول ہے ٹھیک ہے نا اور قرآن نے جو مضمت فرمائی ہے اس میں کہ جو شخص یہ کرتا ہے کہ اس کے عامال حبت ہو جاتے ہیں یہ واضح ہو آشکار ہیں اس کے اب استدلال آئے گا انشاءاللہ کے بھی موقع پر سورہ حجرات کے مطلق بات کریں گے حبت عامال جتنے انہوں نے بھی کہا کہ جہاد کیا حجرت کیا وہ سب حبت عامال اللہ نے خبر دیا اس کا کوئی عجر ہی نہیں ہے نہ ان کی ایمان کا عجر ہے نہ حجرت کا عجر ہے اور نہ ان کے جہاد کا عجر ہے کیونکہ حبت عامال ثابت ہو گیا اگر جہادتی بھی تو حبت عامال ثابت ہو گیا گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو اگلی بات انہوں نے کہا کہ یہ ایک لرننگ پروسس تھا اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک لوگ جو شور مچاتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اور ایک لوگ جو لوگ آواز نیچے رکھتے ہیں جو لوگ آواز نیچے رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے اللہ نے ان کے تقویٰ کا امتحان لیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت عظیم آجر ہے تو لازمی بات ہے شان نزول میں کیا ہے شان نزول ثابت ہو گیا کہ اللہ نے خبر دی کہ جو لوگ یعنی اس سمانے میں آپ ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے بارگاہ میں ان کے حضور میں جگرہ ہوا ہے وہاں پہ آیت نازل ہو گئی یہ آیت بھی ایسے سیریس ہیں کہ اس میں دو گروہ بتائیں گے ایک گروہ جن کے حبت عامال ہے اور ایک گروہ جن کا رسخ عجر عظیم ہے جن کا تقویٰ ہے تو اس گروہ میں ابو بکر عمر کس گروہ میں شامل ہے ابو بکر عمر اسی گروہ میں شامل ہے جن کے متعلق جن کی مضمت کی گئی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لرننگ پروسس ہے بھئی یہ وفد جو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کریں مشاہ رہے ہیں ہمیشہ نہیں آتے تھے وفد وفد فتح مکہ کے بعد سنہ نو سنہ دس حجری کو آتے تھے یعنی آخر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بہت سارے قبیلیں مسلمان ہو جاتے تھے جلدی جلدی سے یعنی سرات کے ساتھ یدخلونا فی دین اللہ افواجات ایکی بات تھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے وفود وہ آتے تھے ملنے کے لئے اس زمانے کے بعد یعنی سنہ دس حجری سنہ نو حجری جو بالکل آخر تھا اور یہ کہنا عزیزو کہ ان لوگوں کو لڑنے پراسس نہیں معلوم تھا کہ گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنی یعنی اس زمانے تک نہیں پتا چلا نبی کتنے موجزات دیکھے مکہ میں موجزات شق القمر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے نخل کا درخت ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ممبر ممبر سے آواز نکلی ہے یا جو کمبہ تھا مسجد میں کمبہ تھا ستون تھا اس سے آواز نکلی ہے اور بہت سارے اتنے موجزات تھے وہ دیکھ کر ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا دیکھے عزیزو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ احترام کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شرعی حکم اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے جیسے نماز کا وجوب ہے یا مثلا وضو ہم نے کیسے لینا ہے وضو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی نہیں یہ تو پتا ہے اگر مسلمان کو چاہے اس نے قرآن نہیں پڑھا بنگال کے کوئی مسلمان ہو چائنا کا کوئی مسلمان ہو کبھی عربی قرآن ہی نہیں پڑھا اس کو اسلام کے احکام نہیں معلوم اس کو پتا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے خدا جانتا ہے میں یہاں پہ بہت سارے جاننے والے کرسچن ہیں نصارہ ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام نہیں کرتے ان کے نزدیک ان کے نزدیک وہ تو کوئی پیغمبر تو نہیں عام آدمی ہیں لیکن جب میں مجھ سے بات کرتے ہیں جب مجھ سے بات خدا جانتا ہے اتنی احترام کے ساتھ اتنی احترام کئی ان سے کوئی خطا نہ ہو جائے یا ہمارے بارہ اماموں کے مطالق بات کرتے ہیں تو بہت احترام کے ساتھ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک نبی ہے ان کا احترام ضروری ہے وہ کافر ہیں تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو بے حرمتی کی ہے اللہ نے شہادت دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا حبت عامال ساتھ اور بہت تقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت سارے بہت سارے دلائل ہیں ابھی اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے یہ سب شہادت ہے شہادت ہے کہ اللہ نے ان کی عدم ایمان پر اور حبت عامال پر شہادت دیا اچھی دوسری طرف جو آیت ہے جو لوگ اپنی آواز دیمی رکھتے ہیں یہ ابو بکر مر کے شان میں ناصل نہیں ہے یہ کہ اگر ہے تو مجھے بتائیے میں مان لیتا ہوں یا اللہ یہ بخاری یہ مسلم مجھے بتاؤ کہ ابو بکر مر کے شان میں ناصل نہیں ہے اب میں بولو میں بولو اب ذرا تین ذرا مجھے بھی بولے بالکل دیکھیں پہلے میں نے ارض کی کہ لرننگ پروسس تھا یعنی قرآن تریس سال میں نازل ہوئے ایسے کئی موقع آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر تنبیہ نازل کرتی اور یہ نبیوں کے لئے بھی موجود ہے سالی صحابہ کے لئے نہیں نبیوں کے لئے بھی نبی نے بھی جب کوئی ایسی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ نازل کر دی آپ کو معلوم ہوگا جیسے وہ شہد والا واقعہ ہے یا جیسے بنی اسرائیل میں جو ایک مین آپ کو معلوم پڑ جائے گا بتاتے ہیں بھی آپ کو تو یہ اگر یہ سانے نزول میں آپ لے کے آرہے ہیں کہ حضرت بقر صدیق حضرت عمر کی ان کی آپس میں لڑائی وہ نبی سے کچھ تاکھی نہیں کی نبی کی موجود کی میں ان کی آپس میں آواز بلاند ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے تنبیہ نازل کر دی کہ آئندہ ایسا مت کرنا اور جو آپ نے روایت پڑی ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے اپنی آواز کو پس رکھنا شروع کر دیا تو وہ تو اس آیت میں آگئے نا پہلے تو مضمت ہوئی جب آواز انچی ہوئی تو نیکسٹ جب آپ نے خود ہی پڑھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آواز کو نیچی رکھنا شروع کر دیا اور اتنا نیچے رکھنا شروع کر دیا کہ نبی بھی نہیں سن پاتے تھے یہ تو اللہ نے تنبیہ کی اور اس تنبیہ پر اچھا تنبیہ پر عمل کر لیا انہوں نے کیا یہ اچھی بات ہے میں نے بتایا اچھی بات ہے نا کہ اچھی بات ہے نا کہ اللہ نے جو آیت نازل کر دی ہے اس پر عمل کر لیا انہوں نے یہ اچھی بات ہے نا اگر میں ابھی آسکر کیا چیز اسی اعتیاد سے میری بات سنے نا ابھی انہوں نے اعتیاد کی ہے نا بھئی یہ نہیں سمجھیں میں آسکر لے کے ساتھ تو نہیں کھڑا کہ کتنی آواز تھی لیکن اللہ کے نبی کے سامنے پھر انہوں نے آواز کو پس رکھنا شروع کر دیا کیوں اس آیت کی وجہ سے انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا پھر اور کیا کتنی آستہ کہ پھر آواز ہی نہیں اصول کو جاتی تھی بہت آستہ کر دی نا اعتیاد کے دور پر وہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آوازوں کو پس رکھو تو انہوں نے بہت ہی پس رکھو اس میں کیا ہے ٹھیک ہے وہ نبی پاسم سے بہت تیمی آواز میں بات کرتے تھے اس میں کیا ہے اچھا بتائیں اللہ نے کہا آوازیں پس رکھو دیں انہوں نے آواز پس رکھو دی اللہ نے ان کے دلوں کو چل لیا ایمان کے لیے تو انہوں نے اس چیز پر عمل کر لیا یہ تو اس میں شان اس کی شابت ہو رہی ہے نا ان کی اس کے بعد انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا بلکہ اپنی آواز کو پس کر دیا اور آپ نے خود ہی پڑھا ہے یہ اس میں کیا آپ نے نکالا ہے اور یہ بات آپ نے سچی کیا ہے ایک ابھی نکالی ہے آپ نے یہ کر پہلے کر دیتے تو اس کا مسئلہ حال ہو جانا تھا کہ انہوں نے جہاد کی ہیں انہوں نے ایمان لائے ہیں انہوں نے عجرت کی ہے تو اس وجہ سے یعنی ان کے جو عمال ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں میں نے کہا نا پہلے ہی کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے جو آخری وقت کے عمال ہیں وہ صحیح نہیں تھے لہذا ہم ان کو اس آیت سے استثناء کرا دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے وہ منافق تھے وہ انہوں نے عجرت نہیں کی یہ سٹیمولیششٹری نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ بنتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بعد میں جو ہے وہ کچھ ایسے کام کیے ہیں جیزے فدق ہو گیا یا بی بی کا قتل ہوگا انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ان حضرات کو ان کاموں کی وجہ سے ان آیات سے نکال دیا جا سکتا ہے یہ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں یہ تو کسی نے نہیں آج تک کمیں کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے وہ منافق تھے وہ جلاب انہوں نے عجرت نہیں کی انہوں نے جہاد نہیں کیے یہ ایک تاثب ہوگا یہ حقیقت نہیں ہے یہ دوسری جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ان کے عمال ضبط ہو جائیں گی پھر وہ ان آیات کا مستانگ نہیں ٹھہلیں گے یہ ایک آپ کی بات ویلڈ بنتی ہے اور یہ قویسٹن ویلڈ بنتا ہے جو اب آپ آئیں ہیں یہ شروع میں ہی آپ کر دیتے تو آگے مزید اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد رہا ہے تو کلیر ہو جاتا فرحال ابھی وقت اس موضوع پر کافی ہو گیا لوگ بتا دیں گے تو اجازت دیں گے تھوڑا سا ٹائم ہم جو بہتنا امامت کے موضوع پر گستور کر لیں گے قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضمت کیا قرآن مجید میں تو یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبیر کسی جگہ سورہ بنی اسرائیل ابھی کھولنے سورہ بنی اسرائیل 73 74 75 پڑھیں اجازت دیں وہ آپ لوگوں کے نزدی وہ آپ لوگوں کے نزدی آپ پڑھیں نا اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی آپ لوگوں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خلطیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانڈتے تھے ہماری نزدی کوئے عطاب سورہ عباس وطول اللہ وغیرہ یہ سب عطاب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب ان سب کی تعویل تفسیر اہل وآلہ وسلم کے نزدی یہ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ خالی پڑھیں دیں نا سر اجازت دیں بھائی صاحب ہم میں کلی طور پر عرض کر رہا ہوں اب آیات پر آپ خود کر رہا ہوں دوسری موضوع بات کرنا آیات پر اگر بات کرنا ہے چلیں ٹھیک کبھی موضوع آپ رکھ دیں کہ ہم باید اس بات پر میں رکھ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مضمت ہے قرآن میں کبھی یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں عطاب نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر چاہیں یہ بھی موضوع رکھ لیں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے خدم ناظر اچھا ہم دوسرے موضوع کی طرف آئے لیں بہتر ہے اجازت دیں اجازت دیں آپ نے فرمایا کہ ہم نے اعتراف کیا کہ انہوں نے حجرت کیا جہاد کیا ہم نے نہیں کہا کہ انہوں نے حجرت کیا ہم نے کہا کہ اگر ان کا کوئی ادعا بھی کرے کہ حجرت کیا حجرت کیا تو اس کا حجرت عامال ہو جاتا ہے ابھی آپ کو اپنے جملے ہیں کہ آپ اس میں انہوں نے جگڑا کیا تو اس میں کون سے اسی بات ہے کہاں جگڑا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جگڑا کیا ہے تو آپ کسی بزرگ بارگاہ میں جگڑا کریں کوئی بڑا مولوی ہے کوئی بڑا عالم دین ہے اس کے پاس جا کے دو جو ہیں ٹیکسی جا کے وہاں پہ وہاں پہ شوکر مچائیں تو سب لوگ ان کو بگا دیں گے وہاں سے کہاں سے نکل جاؤ یہاں آپ کے آپ کے جگڑے کا یہاں مقام نہیں یہاں سے صاحب مجلس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ان سے یہ بے حرمتی ثابت ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کونسی ایسی بات ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مذہمت میں کئی آیات نازل کی ہیں اور حبت عامل کا حبت عامل یہ کوئی چوٹی بات نہیں ہے حبت عامل آپ پھر کہا کہ لرننگ پراسس ہو کہ جواب میں نے دے دیا کوئی لرننگ پراسس ہو یہ نو دس ہجی کو ان کو نہیں معلوم تھا میرے جو کافر دوست ہیں کرسچن دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کا احترام کرنا ضروری ہے تو مسلمان کوئی نہیں معلوم لرننگ پراسس ہے کہ نبی کے احترام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے احتراف کیا اقرار کیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے جان بھی قربان مال بھی قربان اور ان کا احترام ان کی تعظیم توقع یہ تو سب کو معلوم ہے جو شخص بے حرمتی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ اگر دل میں واقعا یہ یقین ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو کبھی بے حرمتی نہیں کرے گا کبھی گستاخی نہیں کرے گا تو الحمدللہ رب العالمین موسیقی